قرآن مجید میں اللہ نے بروایا سبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب بگرہ بیا جائے اللہ اکبر ان کا عدل بے حساب بیا جائے گا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہیں بیاد رکھیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں عبادتوں پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا عبادتوں کی صبر پر صبر سے بازے مثال مجھے فتر کی نماز آتی ہے مثال میں جب میں غور کرتا ہوں فتر کی نماز ایک بہت آسان سی مثال ہے رنڈی کا موسم ہے ہم اور ہم نرم و گرم بستر میں سوئے رہتے ہیں ازان کی آواز آتی ہے نماز نیت سے بہتر ہے اور ایسے میں عبادت پر صبر جب آدمی کرے گا تو کیا کرے گا بستر کو چھوڑ دے گا لحاب کو چھوڑ دے گا نرم و گرم کمرے سے نکل کر لائے گا ٹینے پانے سے حصل کرے گا وضو کرے گا اور وضو حصل کر کے کہاں دائے گا اللہ کی عبادت کے محصر میں چکا جائے گا یہ بہت آسان سی مثال ہے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے صبر کا انتہان اور آزمائش کریں اپنے صبر کا جائے دانیں تو ہمیں اپنی فضر کی نماز پر گوھر کر لینا چاہیے کہ ہم عبادتوں میں صبر کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں فضر کی نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے تمہارت کے ساتھ تقبیر اولہ کے ساتھ کانٹینو اس جماعت کے پابندی کرنا یہ انہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا بہت سارے گناہ اسے ہیں جو لذت والے گناہ ہوتے ہیں ہمیں سوچتا ہے یہ گناہ کریں گے تو بڑا مزہ ملے گا بڑے لذت ملے گی ایسے موقع پر نفس کو کچل دینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ گناہوں پر صبر ہے یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ سوچ لینا کہ یہ جو لذت اور یہ جو مزہ ہم گناہ کر کے حاصل کرنے جا رہے ہیں اس مزے کے بدلے میں مرنے کے بعد قبر میں ہمیں عذاب سے دوچارہ نہ پڑے گا جہانم کے عذاب سے دوچارہ نہ پڑے گا قیامت کی دن اللہ تعالی جہانم کی آگ میں ڈال دے گا اللہ اکبرت آدمی گناہوں سے کیا کرتا ہے بچ جاتا ہے تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی ہر بندے کو اس کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دا اور دیسری قسم ہے دنیا کی تکلیفوں میں مصیبتوں میں صبر کرنا بیماری آئی تو صبر کریں تندستی ہوگئی تو صبر کریں کوئی حادثہ ہوگیا تو صبر کریں اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے مومن کو اس دنیا کے اندر جو بھی تکلیف جو بھی غم جو بھی رنج اور پریشانی لائف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے حد تشوک رہ شاہد ہوا یہاں تک کی ایک بندے مومن کے پہل میں آلکھ گانٹا بھی چھپ جائے نا اس پہ بھی سب کرے تو اس گانٹا چھپنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر